بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام رولا فلاو کے ساتھ ایڈوکیٹ ساتھ اتشاہ آج ہمارے سے پروگرام میں وجود ہیں وزیر قانون پنجاب محمد بشاہد راجہ صاحب ان کے پاس اس کے علاوہ پارلیمنی امور کے جو کل ہمزان ہے وہ بھی ان کے پاس ہے اور وزیر بلدیار بھی ہے انہی سے پوچھتے ہیں کہ آج سیاست کے حوالے سے کہ حالیہ گورنمنٹ کی پروگرس کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پروگرس ہے اس سے مطمئن نہیں ہے سدھالیہ کا امیٹ ہے جو اب تک پروگرس کی ہے آٹھ نو ماہ کے اندر تو مطمئن ہے آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ٹریک پہ جا رہی ہے دیکھیں جی یہ آپ کے ساتھ سے اتفاق کریں گے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو تو اس کے لئے انیشل پیریڈ تھوڑا سا مشکل پیریڈ ہوتا ہے اور اس انیشل پیریڈ میں گورنمنٹ کو اپنی ایک لائن افیکشن تیہ کرنے کے لئے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور تھوڑی سی اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر پنجاب کی حد تک ہم بات کریں چونکہ بسکلی میرا تعلق پنجاب سے ہے تو میں پنجاب کی حوالے سے بات کروں گا تو اگر دیکھا جائے تو ہماری گورنمنٹ نے باقایتہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری گورنمنٹ سے عوام کی توقعات تھی اس کے مطابق پرفارم کیا دو تین چیزیں میں اس کی آپ کو فرض کرنا چاہوں گا بلکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ایک گورنمنٹ کے ساتھ ایک پرسیپشن جو ہمیں ملی وہ یہ تھا جی کہ سب کا گورنمنٹ نے بڑے کام کیے اور بہت ڈیولیپمنٹ کی اور یہ ایک پرسیپشن اور پرسیپشن کے ساتھ ہم کمپیر کیے جا رہے ہیں اگر آپ دیکھا جائے تو ماسوہ لاہور کے جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ پر کیپٹا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ صبح کے باقی حصے کے مقابلے میں بے انتہا نہیں لاہور کا زیادہ ہے باقی ادھا کا کم ہے مثال کے طور پر اگر لاہور میں پر کیپٹا کو ساڑھے چار پانچ سو روپیہ خرچ کیا جاتا ہے ڈیولیپمنٹ میں تو وہ پانچ سو چھ روپے ساؤتھ کے بعض ازلا میں کیا جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ حالی اچیف میٹر صاحب نے اس چیز کو بیلنس کیا ہے جی میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں نا تو ہم نے اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے اقدامات کیے آج جو لاہور میں سہولیات ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم وہی سہولیات دیرہ غازی خان میں دے دیں گے وہی سہولیات ملتان میں دے دیں گے وہی باولپور میں دیں گے وہی لیہ میں دیں گے یہ بات نہیں ہے لیکن کم از کم ہمارے یہ جو ازلا ہیں پسمندہ ازلا ہیں اور بیکورڈ ازلا ہیں جن کو بیکورڈ رکھا گیا ہے کم از کم ہم ان کے عوام کو یہ تاثر دینے میں اور ریالائز کروانے میں ضرور کمیاب ہوئے ہیں کہ اب جو ہے معاملات جو ہے مختلف ہیں اور اب ان کو ان کا جائز حق ملے گا اور وہ ملنہ شروع بھی ہوا ہے اس گورمنٹ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی اور جب جیسی گورمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے تو وزیران صاحب نے جب اپنی پہلی تقریب کی اس کے اندر بھی انہوں نے تین تین مہینے کے ٹاسک دیئے تھے اور کی پراؤگرس رپورٹس اپنے وزراء سے بھی لیں ہیں پنجاب کے بھی اس سے اچیفمنٹ سے اپنے رپورٹس لیں ہیں تو مجھے ٹاسک دیئے گئے تھے وہ اس میں کس حد تک اچیومنٹ ہو سکی ہیں دیکھیں جی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو فرسٹ انیشنل نائنٹی دیز کا تاسک تھا اس میں ہنڈر پرسنٹ ہم نے اچیومنٹ کی ہے اور میں صرف میں اپنے دپارٹمنٹ کا آپ کو بتاتا ہوں کہ سنس بسیکلی میں جو ہے آہ ایم لوکنگ آفٹر لاؤ ان پارلیمنٹ افیرز تو اس وقت تک تل ٹوڈے ہماری پنجاب اسیمبلی نے پندرہ بیل جو ہیں وہ پاس کی ہیں اگر اب ان ہماری یہ جو آہ پرفارمنس ہے اگر آپ اس کو باقی صبحوں کی اسیمبلی کے ساتھ کمپیرزن کریں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ہماری پرفارمنس بہتر ہے یا نہیں میں آہ شور جو کہ کی پی کی میں اس سے کم لیجسلیشن ہوئی ہے سندھ میں اس سے کم ہوئی ہے بلوچستان میں کم ہوئی ہے یہ میں اریجنل لیجسلیشن کی بات کرتا ہوں دیکھیں آپ کیونکہ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں یہ لانوینگ پرز ہیں کہ لیجسلیشن بھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک جو ہے وہ نئی لیجسلیشن ہوتی ہے جس میں آپ کے وہ نیا قانون لے کے آتے ہیں اور ایک لیجسلیشن ہوتی ہے کہ جس میں آپ اگزسنگ کونین جو ہے آپ کے ان میں امینڈمنٹ کرتے ہیں تو سو وہ امینڈمنٹ کے حوالے سے بڑا آسان کام ہوتا ہے لیکن ایک نیا لاؤ لے کے آنا اس کے لیے آپ کو ایک میں بہت سارا ہومورک کرنا پڑتا ہے ایک کانسپٹ کو لے کر آگے چلنا پڑتا ہے ایک کانسپٹ develop کرنا پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پندرہ نئے قانون بنانا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی اور ابھی جو ہمارا حالی میں سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے کل سے اس میں کل ہم سات بل کل انشاءاللہ لے کرنے جا رہے ہیں اور یہ ساتھ جب ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ will be touching 22 کا target جو ہم achieve کر لیں تو 22 bills جو ہیں i think بہت اور ابھی ہمارا financially یہ رہتا بھی ہے مطلب ہے ہمارے 28 days ہمارے assembly کے جو ہمارا calendar ہے اس میں 28 days ہمارے رہتے ہیں جو ابھی ہم نے کرنے ہیں تو سو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے ہمیں کم از کم اتمنان ضرور ہے کہ ہم نے کافی حد تک کام کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جیسے جیسے وقت کی حضرتہ جا رہے ہیں اس میں موزید ہو جائے گئی ہے تو جناب نے اپنی پروگرس کی حد تک بات کی اپنی منسٹر کی حد تک بات کی باقی جو منسٹر کی حد تک رومر چل رہی ہیں چیف منسٹر پنجاب کی طرح سے بھی کچھ چیزیں ایسے سامنے آ رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ ریشفلنگ میں بھی possible تو اگر ایسا ہوتا ہے پہلی تو چیز یہ کیا ایسا ہونا چاہیے جیسے فیڈل میں ہوا اور سیکنڈ چیز یہ کہ کیا آپ کے بارے میں اگر ریشفلنگ کا کوئی ایسی سجیشن آتی ہے آپ چیف منسٹر صاحب کے اس ڈیسیجن کو سیکنڈ کریں گے یا پروٹیسٹ کی طرف جائیں گے نہیں نہیں پروٹیسٹ تو جیسے میں گزاریش کل بھی امریک میڈیا ٹاک تھی اسیمبلی میں تو میں نے وہاں پھر کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ پنجاب میں کوئی ایسی صورتحال ہونے جہاں رہی ہے لیکن دو چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی ٹیم میں تبدیلی لانا چیف منسٹر صاحب کا پری راگٹیو ہے وہ کسی وقت بھی اپنی ٹیم کو تبدیل کر سکتے ہیں پورٹ فولیوس تبدیل کر سکتے ہیں منسٹر کو تبدیل یہ ان کا پری راگٹیو ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب میں کوئی ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں اس قسم کا کوئی قدم اٹھایا جائے کہ کسی کو فارق کر دیا جائے ہاں پورٹ فولیوس ری شفلنگ ہو سکتی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی کو اتراز بھی نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے لیکن فیلال مجھے وہ بھی کہیں کارڈز پر نظر نہیں آتی سو ایک اچھا اچھے طریقے سے معاملات چل رہی وقت سے پہلے کچھ کہا نہیں گیا سکتا آپ نے پہلے بھی ڈیفرنٹ منسٹریوں میں کام کیا سوالے سے نائنٹی سے کر رہے ہیں تو اگر ایسی کچھ صورتحال ری شفلنگ کے بنتی ہے تو آپ کی پریورٹی لاو منسٹری ہی ہوگی یا کوئی اور منسٹری ہوگی پریورٹی جا ہوگی میرے خیال میں پریورٹی میں اس وقت لاو بھی اور پارلیمنٹری فیرز بھی ہے تو میں نہیں سمجھ تھا کہ میرا میکمہ تبدیل ہوگا لاو منسٹری چینج نہیں ہوگی میرا خیال نہیں تو پھر لاو منسٹری کے حد تک تو جناب نے بڑی اچھی ڈیٹیل بتا دیا ہے لوکل گورنمنٹ کے حد تک یہاں پہ لوکل لیول پہ پروگرس کے حوالے سے تھوڑا دوتا ہی گا لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے سب سے بڑی اچھیومنٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوگی کہ جب آئندہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم نیا لوکل گورنمنٹ لوہ لے کے آ جائیں گے ہم پورا ایک نیا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم انٹریڈیوز کروانے چاہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ہاں پہلے نائنٹین سیمٹی نائن کے بھی لوکل گورنمنٹ کا قانون تھا آرڈیننس تھا زیادہ الحق صاحب کے زمانے میں وہ تھا اس کے بعد پھر مشرف صاحب کے دور میں لوکل گورنمنٹ کا قانون آیا اس کے بعد یہ قانون لیک نے لوکل گورنمنٹ کا لاؤن آیا اور ابھی ایک ہم لے کر آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سیمٹی نائن کے قانون کے تحت بھی مجھے کام کرنے کا موقع ملا فور ایٹی ایرز ایو بین چیئرمن ڈیسٹر کانسل پینڈی دوہزار دوہو کا جو تو ہمیں شرف صاحب والا اس میں میں خود آئی وزمینسٹر لوکل گورنمنٹ وہاں پر اس وقت بھی میرے پاس یہی پورٹفولیو تھا لوکل گورنمنٹ اور لان پارلیمنٹ یہ فیس کا تو اس میں میں نے پانچ سال کام کیا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قانون بنانے والوں میں اس پروسس میں میں شامل تھا ابھی پھر یہ جو نیا قانون آ رہا ہے اس پروسس میں میں شامل ہو اور انشاءاللہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی ایک ٹیم کے رکن ہونے کی نیت سے ہناتے ہم اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی اس ٹیم کا میں مہمبر ہوں گا لیکن میں آرز یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ موجودہ نظام جو ہم لا رہے ہیں یہ تھوڑا سا ماضی جو سسٹم تے اس سے ڈیفرنٹ وقت کا تقاضہ ہے وقت کے تقاضوں کے مطابق سب سے پہلی بات تو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ڈسٹے کا ٹیئر جو ہے اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں ڈسٹے کانسل کا ٹیئر لوکل گورنمنٹ سسٹم میں نہیں ہوگا بلکہ اس کی جگہ تحصیل کا ٹیئر ہوگا اور تحصیل کا جو چیئرمن ہوگا اس کا الیکشن جو ہے وہ ڈائریکٹ کروایا جائے گا وہ عوام سے ڈائریکٹ کی سطح پر ہم نے رورل اربن ڈیوائیڈ اس کو بھی قائم رکھا ہے سو یہ رورل کا چیئرمن ہوگا اور سی اربن ایریا کے لیے منسل کمیٹی منسل کارپریشن یا میٹروپولٹن جو بھی آپ اس کو نام دے لیں عبادی کے لحاظ سے ہوگا وہ ہوگا لیکن میں سمجھ ہوں کہ یہ جو یہ نیا ایک نئی سوچ لے کر آ رہے ہیں کہ ہم نے تحصیل کا ٹیئر قائم کرنا تو ڈسٹک کا ختم کرنا تو ہم پہ بہت زیادہ اتراز بھی آ رہا تھا کہ ہم ڈسٹک کا ٹیئر کیوں ختم کر رہے ہیں لیکن ڈسٹک کے ٹیئر کو ختم کرنے کے لیے بنیادی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ وہ مینیجیبل نہیں رہتا تھا ایک آدمی پورے ظلے میں سر ووٹ لے اب لاہور کی جو آبادی ہے فیصل آباد کی آبادی ہے راول پنڈی کے آبادی جو ہے جس میں چھے چھے ساتھ ساتھ آٹھ چھے ہمارے چھے ساتھ ایم این ایز ہیں پنڈی سے اب اگر ان چھے ساتھ ایم این ایز کے حلقے میں ایک آدمی الیکشن لے تو مشکل نہیں ہوتا مشکل ہوگا اب آبادی بن چکی اس وجہ سے بہت زیادہ تو سو ہم اس کو تحصیل پہ لے گئے دوسرا ٹیئر جو لوکل گورنمنٹ میں ہم انٹریڈیوز کروا رہے ہیں وہ رورل ایریاز میں ہم پنچائت انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اور اربن ایریاز میں ہم نیبر روڈ کانسل جو ہیں وہ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اس وقت ہمارے پنجاب میں جتنے موازجات ہیں ہماری کوششی ہے کہ ہر موزے میں ایک رورل ایریاز میں ویلیج کانسل بنا دی جائے اور وہ تھوڑا سا آبادی میں اس کا ڈیفرنس ہوگا آبادی فرق فرق آبادی کے ساتھ وہ بنیں گی لیکن ایک نیا مطلب حملی سے لے کر آ رہے ہیں اور اس کی سب سے زیادہ اس نظام کی خوبصورتی یہی ہوگی کہ ہم لکل گورنمنٹ کے اختیارات زیادہ سے زیادہ جو ہیں تبار کرنیں گے تاکہ ایک ہم شخصی پہنچ رہے ہیں پہنچ رہے ہیں اور جتنا بھی اس وقت ہمارے جو ادارے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں ہمارے منصل کارپریشنز بھی ہیں ٹی آئی میز بھی ہیں یونین کانسلز بھی ہیں پھر ایل ڈی اے بھی ہے پھر واسا بھی ہے پھر ٹی پا بھی ہے پھر ویس منیجمنٹ کمپنیز بھی ہیں ڈیویلیپنٹ کا جتنا کون سلسل سلسل وہ نجلی سطح پر ہم لے کر جائیں اور اس کے لیے ہم مہارا جو انیشل پروگرم ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً چیلیس ارب روپے سے زیادہ ہم ڈیریکٹ ان ویلیج کانسلز کو اور نیبرو کانسلز کو جاری کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس نئے نظام میں ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایک پانین کی اوورلیپنگ تھی جیسا میں نے پہلے آتھ کیا کہ واسا اور ایل ڈی اے اور یہ ملہ بے شمار ادارے وہی کام کر رہے تھے میں چھوٹا سا ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اب ہماری جو یونین کانسلز تھیں وہ بھی واتر سپلائی سکیمز بنا رہی تھی ٹاؤنز بھی بنا رہی تھی منسپل کمیٹیز بھی بنا رہی تھی ڈسٹکس بھی بنا رہی تھی اور واسا بھی بنا رہا تھا اور پبلک ہیلسی انجنیری ڈپارٹمنٹ بھی بنا رہی تھی ایک ہی پروجیکٹ کے اوپر سہارے بڑھ کر رہے ایک فنکشن ایک ہے اور اس کو کرنے والے کوئی ساتھ ادا اور اس کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہو رہا تھا کہ یہ جتنے ادارے تھے ان میں سے ایک اس پروجیکٹ کی پونرشپ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایڈنٹیفائی کرنے والا کوئی اور ہوتا تھا ایگزیکوشن والا کوئی اور ہوتا تھا ایڈنٹیفائی بھی ہو جاتا تھا فائنس بھی ہو جاتا تھا ایگزیکوٹ بھی ہو جاتا تھا لیکن اس کے بعد اونرشپ نہیں ہوتی خامیہ نکل دیتے کوئی اون نہیں کرتا تھا اون کوئی نہیں کرتا تھا اور اس وقت ہمارے پنجاب میں درجنوں ایسی وارٹر سپلائی سکیمز پڑی ہوئی ہیں جو بند پڑی ہوئی ہیں ریڈنڈنٹ ہے جن پہ کرونوں روپیار لگ چکا ہے لیکن ان کی اونرشپ کو ان کو اون کو کرنے کے لیے تیار نہیں سو ہم بہت سارے فنکشنز جو ہے ایک جگہ لارہے ہیں بہت چاہیے تاکہ ایک ادھارہ ایسا ہو جو ایڈنٹیفائی بھی کرے ایگزیکوٹ بھی کرے اور پھر اس کو اون اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہ جتنے ماضی کے سسٹمز تھے جس میں نائنٹین سیمٹی نائن اس کے ساتھ کام کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو لیڈرشپ ہے وہ جو آپ کی پالیسیز ہیں آپ کی سجیشنز ہیں آپ کی آئیڈیاز ہیں ان کے امپلیمنٹیشن میں آپ کو کام کرنے کہ آپ مزہ آ رہا ہے آپ کو آزادی ہے کام کرنے کی یا پہلے رسٹکشنز زیادہ تھی ہمارے اس سے جو پنجاب میں محول ہے بڑے ایک قوڈیل محول ہے اور ایک ہماری واپس میں یہ بہت اچھا ٹیم ورک ہے بہت اچھی ہماری ایک ورکنگ ریلیشنشپ ہے اور ایک ٹیم ورک کے طور پر ہم کام کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب کی جو کمیٹمنٹ ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے صبح میں ایک ایک ایکویلیٹی لانے کے لیے اور جو ہمارے جو ایک اللہ کا ہی بنیادوں پر ایک دسپیریٹی تھی اس کو دور کرنے کے لیے جو سیم صاحب کی کمیٹمنٹ ہے وہ اس کے مطابق کام کر رہے ہیں اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دوسری ایسی رائے نہیں کہ پرائیم منسٹر صاحب کی طرف سے بہت زیادہ پنجاب جو ہے اس کو ایک گائیڈنس مل رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریبہ ہر پندرہ پیس دن کے بعد پرائیم منسٹر صاحب جاتے ہیں لاہور جاتے ہیں کیابرنٹ میمبرز کو ملتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں پراغرس ڈسکس کرتے ہیں اور گائیڈ لینز دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قیادت کا انٹریسٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں اس کا ایک اچھا امپیکٹ آ رہا ہے اگر سب وزراء اپنے دیئے کے ٹاسٹ کو چیلنج سمجھ کے کام کر رہے ہیں تو پھر حال ہی میں دو ماہ پہلے ایک واقعہ ہوا ہے سانیہ وال کا جلد سامنے آئے گا جناب کی بھی پریس کانفرنس سامنے آئی جناب نے بیان بھی دیا اس کے مطابقے یہ اداروں کی کچھ مس کیلکولیشن تھی مس انڈرس ٹرینڈنگ تھی اس حوالے سے اور پھر جناب نے کہا کہ جی ای ٹی بھی اس میں جو ہے وہ بنا دی گئی ہے اس کے بھی کچھ ریزلٹ سامنے آئیں گے تو اب تک کیا ذمہ داران کے خلاف کوئی پروگرس ہو سکی ہے میرے خیال ہے سانیہ سانیہ وال جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مطلق ایک کوئی صحیح پہرائے میں نہ لوگوں کے سامنے اس کو انیشلی پیش کیا جا سکا اور نہ لوگوں کی اس کے سلسے میں کوئی صحیح پہرائے میں رائے قائم ہو سکی پہلے دن سے تاثر یہ لیا جا رہا تھا کہ جی پولیس کی ہائی ارنیڈنس نے اور اس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا مجھے یاد ہے سب سے پہلی پریس کانفرنس سے ہوتی میں نے اس میں واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ آپریشن انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن تھا بالکل ایسا ہی ہے یہ بات ہوئی تھی انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن تھا لیکن اس کو ایکزیگوٹ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ غلط تھا یہی میں نے پہلے دن کہا تھا مطلب ایڈ بیٹ کر رہے ہیں کہ ادارے کی غلطی تھی مس کالکلیشن کہلیں مس ایڈرسٹینڈن کہلیں ایگزیگوٹ کرنے کا طریقہ کار غلط تھا چھیک ہوگا جو مطلب ہے اس میں جن ایلکاروں کی غلطی تھی ان کو بک کیا گیا ان کو تین سو دو میں چلان کیا گیا تین سو دو میں چلان کر کے ان کا چلان عدالت میں پیش بھی کر دیا گیا اور اب ان کا ٹرائل شروع ہے جی ای ٹی رپورٹ آئی میں وہ عرض کرنے لگوں اس میں دو ایک تو جی ای ٹی رپورٹ بنی جی ای ٹی قائم ہوئی اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پھر عدلیہ کی طرف سے بھی کچھ انپورٹ آئی اس کے بعد پھر گورنمنٹ کی طرف سے کمیشن کی بات شروع ہوگی تو پھر اس میں مختلف چیزیں جو ہے ڈیولیمنٹس ہوتی رہی لیکن آج ان ساری ڈیولیمنٹس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بہت بڑے سوک کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو اس وقت ہمارا سٹانس تھا کم از کم میرا سٹانس تھا چونکہ میں گورنمنٹ کا اور ایڈمیسٹریشن کا سٹانس دے رہا تھا وہ دروست تھا کہ اپریشن انٹیلیجنس بیسٹ اپریشن تھا انفرمیشن ہماری دروست تھی ایگزیکیوشن غلط تھی وہی جی ای ٹی نے کہا وہی سارا موقف سارے آگے لے کر چلے لیکن ہم مشکور ہیں پرائم نیسٹر آف پاکستان کے چیف نیسٹر پنجاب کے کہ انہوں نے جو متاثرہ خاندان تھا جو غلط ایگزیکیوشن کا نشانہ بنے ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لئے اقتامات کیے گئے ان کو کمپنسیٹ کیا گیا اور ان کے تسلی کے مطابق اقتامات کیے گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بے گناہ شہری کے ساتھ کل زیادتی ہوئی تھی تو آج اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے گو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ازالہ نہیں ہوتا جو لوگ اس کا نشانہ بنے ان کو واپس اس دنیا میں نہیں لے آجازتا لیکن کمپس انڈر ٹرائل ہیں انڈر ٹرائل ہیں اور اپنی گورنمنٹ نے اپنی اس غلطی کو ایگزیکیوشن کی غلطی کو تسلیم کیا اقتامات کیے اور آج وہ لوگ ہم سے مطمئن ہیں ریٹ سر سبتست ہو گیا آخری سوال آپ سے پوچھوں گا اس سوال سے دور سے بتائیے گا کہ نیشنل جیوڈیشنل پالیسی میکنگ کمیٹی نے کچھ عرصہ قبل دو ماہ قبل کچھ امینڈمنٹس کی ہیں پروسیجرل لاؤ کے اندر اس کے مطابق انہیریٹنس لاؤ کا پروسیجرل کو بھی ٹچ کیا گیا ہے چھیڑا گیا ہے سی ایر پی سی کے جو بائیس ہے بائیس بی کے سیکشنز ہیں ان کو بھی چھیڑا گیا اور پولیس کو مزید امپاور کر دیا گیا حالانکہ یہ ایٹمیٹڈ فیکٹ ہے کہ پولیس رولز کے اندر امینڈمنٹس آنی چاہیے تھیں ان کے اندر چینج آنی ان کو بہتری ان کی ان کی فارمز ہونی چاہیے تھیں لیکن شیڑا جو ہے وہ جیوڈیشنل پاورز کو چھیڑ کے ادھر کنورٹ کیا گیا تو مجھے سوال سے بتائیے گا کہ سٹیچٹری لوگ جو پارلیمنٹ بنا رہی ہے اس میں کوئی بھی اس طرح سے جیوڈیشنل پالیسی میکنگ کمیٹی امینڈمنٹ ٹکنیکلی لیگلی کر سکتی ہے ایسا گورنمنٹ ریپریزنٹیٹیو آپ کا کیا ریاکشن ہے لیکن میں ایسا لیمین بات کروں گا حکومت کا نمہین ہے کیونکہ اگر میں وہ بات کروں گا تو پھر وہ گورنمنٹ کا موقف آ جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے وہ کلہ بھائی جو اترازات کر رہے ہیں ان کے اترازات میں وزن ضرور ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جیوڈیشنل سسٹم میں بہت ایک طویل عصے سے خامیہ چلی آ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ پارلیمنٹ جو بھی ریلیونٹ پارلیمنٹ کسی وقت بھی رہی ہے آپ نے دو چند دن پہلے چیف جسٹس پاکستان کا بیان پڑھا ہوگا کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی جیوڈیشنل سسٹم جیوڈیشنل اپنا ریفارمز اور انصاف کی فراہمی کو آسان بنانا کبھی بھی کسی گورنمنٹ کی پرائیوٹی نہیں رہی نہیں رہی یہ چیف جسٹس صاحب کا فرمانا اور وہ کسی حد تک درست ہے یہ جو آج جیوڈیشنل کمیشن کے ذریعے کام کیا جا رہا ہے امینڈمنٹ ان دی سی آر پی سی امینڈمنٹ ان دی پی پی سی یہ جو بھی جو بھی امینڈمنٹس آ رہی ہیں یہ بیسی کام پارلیمنٹ کا تھا پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے تھا لیکن پارلیمنٹ وہ اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام ہوئی اور پھر جوڈیشنل کو یہ کام کرنا لیگلی کر سکتے ہیں نہیں ایسا کوئی دیکھیں بات یہ پرمیشن ہے کسٹوٹیشنل میں اب دیکھیں ایک چیف جسٹس صاحب پاکستان ایک بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں تو میں اس پوزیشن میں نہیں کہ میں کہوں جی وہ صحیح ہے یہ غلط ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے لائرز نے سٹرائکس کی ہیں بیٹھا شاہ سلسلہ چل رہا ہے لیکن اس چیز کو دیکھتے ہوئے چیز جسٹس صاحب پاکستان نے اس کو ریویو کرنے کے لیے ریکال کر لیا ہے انتیس تاریخ کو دوبارہ میں وہ یہ کر رہا ہوں نا تو something is there all the more reason کہ وہ سبجیوڈیس ہے ان کو کرنے دیں ٹھیک ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس بات سے ضرور اتفاق کروں گا کہ یہ کام پارلیمنٹ کے کرنے والا تھا جو پارلیمنٹ نے نہیں کیا میں آج بھی اٹھ کر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کوئی قانون اٹھا کر دیکھ لیں آپ اپنا موٹر وییکل آرڈیننس اٹھا کر دیکھ لیں پیور فوڈ ایکٹ دیکھ لیں کوئی قانون جس جو مرضی قانون اٹھا کر دیکھ لیں ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے اگزیکلی پریش ایمنٹس کی ضرورت ہے مناسبت کے اگر اس کو پروسیجر کو اڈاپ کرنا چاہیے تھا پروسیجر اڈاپ کرنا چاہیے تھا اور آپ نے خود فرمایا کہ چیف جس صاحب نے اس بات کو اس کا عزالہ کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں تسائیڈوں سے چیف جس صاحب کو بھی کر لینا چاہیے اور پارلیمنٹ کو بھی اپنا صحیح کردار ادا کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا تینکیو سو مچ نیکس پروگرام میں انشاءاللہ پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ نئے ٹاپک سے ملکات ہوگی تینکیو اللہ حافظ